بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھتے ہیں ladies and gentlemen as we all know that کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اکل اور عشق یعنی کہ intellect and love پر تفسرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آج یہاں پر ہم ان پر کچھ comparative analysis کچھ comparative study کرتے ہیں تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اکل جس کو ایک بہت important بہت important چیز تصور کیا جاتا ہے اور definitely why not اکل بہت سی چیزوں میں ضروری ہے جب آپ بڑے بڑے مسائل حل کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ اپنی اکل کو آپ اپنی intellect کو استعمال کرتے ہیں آپ ایک کوئی نظریہ دیتے ہیں آپ ایک شریعہ کے according کوئی لوگوں کو نظریہ دے رہے ہیں یا کسی بھی type سے آپ لوگوں کو لوگوں کو کوئی teachings دے رہے ہیں تو آپ اس پہ اپنی اکل اپنی intellect کا استعمال کرتے ہوئے ہی ضرور اس سے نئی نئی فیلڈ سے جاد کرتے ہیں اور اس فیلڈ میں مزید آپ اچھے سے اے ورک کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ اکل ہی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے دفاعی معاملات کو military strategies کو آپ strong بناتے ہیں اپنے defense system کو strong بناتے ہیں اور جنگوں میں بھی آپ اسی کے ذریعے سے بڑی بڑی تیاریاں کرتے ہیں بڑی حکمت عملی strategies بنائی جاتی ہیں لیکن دوسری جانب جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جدر عشق کو برتری حاصل ہے جدر love کو intellect پر عشق کو عقل پر برتری حاصل ہے مثال کے طور پر اب یہاں ہم اگر کچھ examples کے ساتھ دیکھتے ہیں for example اگر آپ دیکھیں کہ عقل جو ہے intellect وہ کیا کہتی ہے عقل یہی کہتی ہے کہ اگر آپ آگ میں چھلانگ لگا دیں گے تو definitely آپ جل جائیں گے ایسا ہی ہے نا عقل کہتی ہے کہ آپ آگ میں چھلانگ لگا دیں تو آپ جل جائیں گے جبکہ عشق کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم تو آگ میں چھلانگ لگا دیں وہ رب ہے نا بچا لے گا اب وہ عشق تھا جو غالب آ چکا تھا عشق نے عقل کو ہرایا اور عشق ہی جو تھا اس کو برتری ہوئی اور عشق کی بنا پر آپ نے اپنے مالک حقیقی کے عشق میں مبتلا ہو کر آگ میں چھلانگ لگا دیں وہ عشق ہی تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سکسیسپل کیا اور آپ اس اللہ تعالی کی طرف سے جو آزمائش تھی ایک چیلنج آپ کی طرف آیا تھا آپ اس میں ثابت قدم رہے عشق کی بنا پر ہی اب اسی طرح عشق کہتا ہے کہ گردن پر چھوڑی چلا دی جائے تو دیفینیٹلی بندہ زبا ہو جاتا ہے کام تمام ہو جاتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکم آتا ہے تو ان کا عشق غالب آتا ہے کہ رب کا حکم ہے تو دیفینیٹلی بنا چوچنا بنا کسی آرگیومنٹ کے چھوڑی چلا دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی ہیلپ کی اور کس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوڑی کے نیچے بھی زندہ سلامت بچ جاتے ہیں اور وہاں سے ایک مینڈہ آ جاتا ہے ایک دمبہ آ جاتا ہے جس کی قربانی ہو جاتی ہے اسی طرح عقل کہتی ہے انٹیلیکٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ سامپ کو ہاتھ پہ پکڑ لیتے ہیں تو دیفینیٹلی سامپ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے حام کر سکتا ہے لیکن موزز کو پروفٹ موزز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عشق ہی تھا وہ غالب آیا اور کہا کہ اے موسیٰ بے شک سامپ پکڑ لے وہ رب ہے نہ بچا لے گا تو بہت سی چیزوں میں جو عشق ہے وہ غالب جب آ جاتا ہے تو دیفینیٹلی وہی سکسیسپول ہوتا ہے وہ عشق ہی ہوتا ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑی عظیم پرسنیلٹیز بنایا ہے دیکھیں نا جتنے بھی لوگ آپ اسلام کی اسٹری کریں اسلام کی اسٹری کریں اپنی ہسٹری کی اسٹری کریں جتنے لوگ بھی پیک پر پہنچے جتنے لوگ بھی اروج پر پہنچے ہیں نا جن کا آج نام زندہ ہے جو لوگوں کے دھیلوں میں ہیں ان کا عشق تھا ان کا عمل تھا ان کو عشق اور عمل نے ہی عظیم پرسنیلٹیز بنایا ہے عظیم شخصیات بنایا ہے بہترین لیڈر بنایا ہے ان کے عشق ہی تھے لیکن جس جب آپ عشق کو چھوڑ کر عقل کی بات کریں گے تو most of the times آپ کے سلپ ہونے کا آپ کے فسل جانے کا آپ کے بھٹک جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں نا سر سید احمد خان کو انہوں نے عقل کے گھوڑے دھڑانے کی کوشش کی اور بہت سی چیزوں کا یہاں تک کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات کا ہی انکار کر بیٹھے وہ عقل ہی تھی نا جس نے ان کا ایمان تک دسٹرائی کرنے کی کوشش کر دی کہ جس جب آپ عقل کے گھوڑے دھڑائیں گے نا پھر یہ جو spiritual world ہے یہ جو روحانیت کی دنیا ہے پھر تو آپ اسے منس کر دیتے ہیں نا پھر تو رب کا concept بھی نکل جاتا ہے جنت اور جہنم کا concept بھی نکل جاتا ہے جب آپ نے عشق کو نکال دیا تو definitely جب عشق ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے کہہ دیا میرے اللہ کے کلام نے کہہ دیا میں آنکھیں بند اس پر ایمان لاتا ہوں کیوں کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے یہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا وہ عشق ہی ہوتا ہے جو اس چیزوں پر ہمارا belief کو strong کرتا ہے ہمارے belief کو strong کرتا ہے وہ عشق ہی ہوتا ہے